اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست سی ریمیڈی لے کر آئی ہوں ہاتھ و پیروں پیسر ٹیننگ کو ڈارکنس کو اور بلیکنس کو ختم کرنے کے لیے بیس ریمیڈی شیئر کریں آپ لوگوں کے ہاتھ و پیروں کو کلر بھی ساتھ جن کو بہت زیادہ ٹیننگ ہو جاتی ہے اس کی ویسے ہاتھ و پیروں کا کلر بہت زیادہ خراب ہو جاتا اس کے لیے بیس ریمیڈی شیئر کریں آپ لوگوں کے ہاتھ و پیروں کو کلر بھی فیر ہو جائے گا پلس یہ کہ ہمارے ہاتھ پیر بہت زیادہ ٹیننگ ہو جائیں گے اور اس میں جو ہم نے انگیڈنٹس یوز کی ہیں بہت ہی آسان انگیڈنٹس ہیں تو پہلا جو انگیڈنٹ ہے وہ یہاں میں نے لی لیا ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا لینا ہے بیکنگ پاورڈر نہیں لینا جو ہمارے کھانوں میں بیکن ٹیننگ سوڈا ایڈ کر دیا یہ ہمارے سکن پر سے بلیچنگ کا کام کرتا ہے میل ہوتا ہے جتنا بھی ہمارے ہاتھ و پیروں کو سب خطا ہو جاتا ہے نیکسٹ میں نے یہاں لی لی ہے لیکن انہیں اس میں لیمن جوس ایڈ کرنا ہوا گا لیمن میں یہ وٹیمن سی ہوتا ہے جو ہمارے اسکن پر وائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے اور یہ بھی ہمارے سکن پر بلیچنگ کا کا آر گھتا ہے دونوں چیزوں کو پہلے ہم کر لیں گے بہت اچھے سے مکس دونوں چیزوں کے اچھی سے مکس کریں گے تاکہ بیکنگ سوڈا اور جو لیمن ہے وہ ہمارا اچھے سے مکس ہو جائے تو اس طرح سے اس کے جو ہے وہ اس میں بابلز بننے لگ جائیں گے اس کے بعد ہم اپنا نیکس انگیڈرینٹ جو ایٹ کریں گے وہ ہوگا ہمارا نیکس انگیڈرینٹ رائز فلور یعنی چاول کا آٹم اس میں ایٹ کریں گے اسکن پر بریٹننگ کا وائٹننگ کا کام کرتا ہے یہ ہمارے کلر کو بھی فیر کرتا ہے اور ہمارے جو اتنے بھی ہاتھوں پیروں پر میل ہوتا ہے یا جو بھی ڈلنے سا جاتی ہے اس کو بھی ختم کرے گا تو یہاں میں نے اس میں 2 ٹی سپون رائز فلور ایٹ کر دیا ہے اب ہمیں اس میں ڈالنے کے بعد اس کی کرنی ہوگی مکسنگ یہ جو ہے ہمیں ان تینوں چیزوں کو پہلے مکس کرنا ہوگا اور ہمیں اس کو مکس کرنے کے لیے کیا یوز کرنا ہوگا میں اس میں ایٹ کروں گے روز وارٹر اس میں روز وارٹر ایٹ کریں گے اتنا کہ یہ ہمارا فائن سا اور سمودھ سا پیسٹ بن جائے یہ ہمیں ہاتھوں پیروں پر یوز کرنا ہے یہ فیس کے لیے بلکل بھی نہیں ہے جسٹ یہ ہینڈز اور فیڈ کے لیے بتا رہی ہوں تو اس میں آپ لوگوں کو اتنا روز وارٹر ایٹ کرنا ہے کہ یہ سمودھ سا پیسٹ بن جائے تو یہ میرا پیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تھک اور اس میں میں تھوڑا سا اور روز وارٹر ایٹ کر دیا ہے اب میں اس کی بہت اچھی سے میکسنگ کروں گے تو یہاں میرے پیسٹ کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ سمودھ اور فائن سا میرا پیسٹ ریڈی ہو گیا ہے یہ اتنی ہی کنسسٹینسی رکھے گا ویسا ہاتھوں پیروں پر لگانا ہے اتنی ہی کنسسٹینسی اس کی ٹھیک رہے گی اس کے بعد جو میں اپنا نیکس انگیڈنٹ ایٹ کریں وہ گا فیرن لبلی کرین یہاں میں اس میں فیرن لبلی ایٹ کروں گی 1 ٹی سپون میں اس میں جسٹ ایٹ کروں گی ٹھیک ہے یہ وائٹننگ کا کام کرتی ہے ہمارے سکن پر تو ہمارے ہاتھ پیر کا کلر بھی وائٹ ہو جائے گا اگر آپ لوگ کے پاس سرین لبلی اویلیبل نہیں ہے کوئی بھی وائٹننگ لوشن ہے یا وائٹننگ کیپسلز ہیں وہ بھی آپ لوگ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سکن کو وائٹ کریں گے اور ہمارے ہاتھ پیروں کا کلر بھی ساکھ ہو جائے گا تو یہاں میرے پیسٹ کی کنسسٹینسی وہ تھوڑی سی تھک ہو گئی تھی تو اس کو جو ہے مجھے تھوڑا سا اور اس کو رنی کرنے کے لیے میں نے اس میں روز وائٹر تھوڑا سا اور ایٹ کیا ہے تاکہ اس کی کنسسٹینسی تھوڑی سی سموچ سی ہو جائے تو جب ہم اپنے ہاتھ پیروں پر اس کی مساجنگ کریں گے تو بہت اچھے سے مساجنگ ہو جائے گی تو یہاں میں نے اتنا ایٹ کر لیا ہے تو اس کی کنسسٹینسی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی فرنیز کی کنسسٹینسی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں ہاتھوں پیروں پر یوز کرنا ہے فیس پر یوز نہیں کرنا تو اتنی ہی رکھئے گا اب میں آپ لوگوں کا اپنے ہینڈ پر اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں کس طرح سے ہم اس کی اپلیکیشن کرنی ہوگی کس طرح سے ہم اس کو لگانے کے بعد مساج کرنا ہوگا تو آپ لوگ اس کو لگانے کے بعد 5-10 منٹ ساکھ مساج کریے گا اچھے سے اپنے ہاتھوں پر پیروں پر نکل جن کے بہت زیادہ ڈارک ہو جاتے ہیں اس پر اچھے سے مساجن کریے گا ویک میں 3-4 ٹائم جس ریمیڈی کو آپ لوگ بیزیلی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہماری سکن پر کوئی سائیڈ افیکٹ ہو بلکہ ہم نے اس میں ایسی انگیڈنٹس یوز کی ہیں جو ہمارے ہاتھوں پیروں کا کلر بھی صاف کریں گے ٹیننگ کو بھی ختم کریں گے اسپیشلی جن کی شادی ہونے والی لڑکیوں کی وہ اس ٹائمیڈی کو ضرور ٹرائے کریں بہت زیادہ آپ لوگوں کے ہاتھوں پیروں پر فرق نظر آئے گا اپنے ہاتھ پیروں کا کلر بہت زیادہ صاف ہو جائے گا طولہ آنے کے بعد اس طرح سے مساجن کریے گا اپنے ہاتھوں پر پیروں پر اچھے سے مساجن کریے گا تاکہ جتنا بھی محل ہے جتنی بھی ڈرٹ ہے وہ سب اچھے سے ریموو ہو جائے تو اس طرح سے اس کے تھوڑے در مساجن کریے گا یہ نکلز جو ہمارے دارک ہو جاتے ہیں اس پر بھی مساجن کریے گا بہت اچھے آپ لوگوں کو اس کے ریزلٹس ملیں گے تو یہاں میں نے اپنا ہینڈ واش کر لیا ہے اور ریزلٹس آپ لوگوں کے سامنے ہیں کتنا زیادہ میرا ہینڈ کلین ہو گیا ہے میرا ہینڈ بہت زیادہ صاف بھی ہو گیا تھا اس ریمیڈی کو اپلائے کرنے کے بعد میرا ہینڈ بلکل بھی ڈرائے نہیں ہوا تھا لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ ڈرائے سکن ہے تو اس کو اپلائے کرنے کے بعد کوئی بھی مشوائزر اپلائے کر لیا گا تو آپ لوگ اسکن اور زیادہ سوفٹ ہو جائے گی تو یہاں میرا ہینڈ اتنا زیادہ کلین ہو گیا تھا مجھے فرسٹ ہی جو ہے ریزلٹ بہت اچھا میرا تھا فرسٹ ٹائم ہی اپلائے کرنے کے بعد تو آپ لوگ بھی اپلائے کریں گا آپ لوگ کو بہت اچھا سی ریزلٹس میں لیں گے ٹرائے ضرور کرنا ہے کومنٹس میں بہت اچھا سا فیڈبیک دینا ہے اور بتانا ہے ریمیڈی کیسی لگی جس نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ لوگ کو مل سکیں بہت ایزی ریمیڈی شیئر کیے ٹرائے ضرور کرنا ہے ویک میں 3-4 ٹائم ایزیلی اس کو یوز کر لیے گا اور پلیز میری ویڈیو کا اپنے فرنڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیے گا لائک بھی کیے گا کومنٹ بھی کیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ